ہلو دوستو میرا نام ریاج اور آپ دیکھ رہے دیکنکل ریاج چنل تو دوستو آج کے اس فیڈیو میں ہم بات کریں گے مووی اینڈ ویڈیو پروکسی اپلیکیشن کے بارے میں دوستو یہ اپلیکیشن کا کالا سچ آپ جان لو کی کیا ہے یہ اپلیکیشن کا کالا سچ مووی اینڈ ویڈیو پروکسی اپلیکیشن دوستو ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس میں دوستو یہاں پر آپ کو جو ہے پروکسی سرور سے دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو ان پروکسی سرور کو آپ کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو یہاں پر جو ساری سچائی میں آپ کو کلیر کروں گا تو ویڈیو میں بنے رہے لاشٹے تک اور دوستو ایک ایک کلیر کرنے والوں میں آپ کو تو ویڈیو میں آپ کو بنے رہنا ہے لاشٹے تک تو یہ اپلیکیشن کو یوز کرنے کے لیے سمپلی آپ کو اپن کرنا ہے مووی اینڈ ویڈیو پروکسی اپلیکیشن کو نوڈیو کیشن کی پرمیشن دے دینا ہے پرمیشن دینے کے بعد دوستو کچھ اس طریقے سے allow کرنا ہے allow کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے agree پر click کرنا ہے agree پر click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے تو اپلیکیشن پوری طرح سے open ہونا start ہو جاتی ہے آپ کو کچھ اس طریقے کا انٹرفیس دکھائی دیں گا اور آپ کو یہاں wait کر لینا ہے دوستو اپلیکیشن open ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے تو کچھ اس طریقے کا انٹرفیس دکھائی دیں گا سب سے پہلے اوپر کی سائٹ سے ہم بات کریں گے three dot پہ سے تو یہاں پر آپ کو privacy policy terms and condition اور feedback اس طریقے سے option دیکھنے کو ملتے ہیں تو دوستو یہ features آپ کو یہاں ملتے ہیں اور بھی ہاں پر آپ کو location کا option ملتے ہیں location میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ابھی کونسا server use کر رہے ہیں جس سے آپ کو آسانی سے پتا چلتا جائیں گا کہ آپ ابھی ہاں پر فلال میں کونسا server اور کونسی country کا server use کر رہے ہیں تو یہ اچھی خاص بات application کی ہاں پر آ جاتی ہے اسی کے ساتھ دوستو کوئی بھی location ہے اور کوئی بھی server کو use کرنے کے لئے simply یہ والے icon پر آپ کو click کرنا ہے جیسی یہ والے icon پر آپ click کریں گے آپ کے سامنے ہاں vpn server آ جاتے ہیں تو ان میں سے آپ جو بھی vpn server کو use کرنا چاہتے ہیں simply آپ کو اس کے پر click کرنا ہے ok کرنا ہے اور آپ اس vpn server کو use کر سکتے ہیں تو دوستو یہ اس طریقے سے پر اپنے 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 اپن movie and video proxy application کو use کر سکتے اور دوستو اس میں اس طریقے کی photo دکھائے دے رہے تو اس میں ایسا کوئی بھی مطلب نہیں ہے simply آپ simple طریقے سے اس application کے جو servers ہے ان کو صرف use کر سکتے وہ بھی virtual private network کو تو ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں تب تک bye bye take care